اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یوسف کا مطالبہ کرنے والے صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بندے کیلئے قلعاؤز بی رب الفلق اور قلعاؤز بی رب الناس سے زیادہ کوئی نفع والی چیز اللہ ہمیں ان سے نفع حاصل کرنے اور ان سے نفع بخش تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو حضرت عبداللہ بن حابض رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ مجھے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ نہ بتا دوں کہ پناہ مانگنے والے جن چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں ان میں سے بہترین اور افصل ترین چیز جس سے پناہ مانگی جا سکتی ہے کیا میں تمہیں وہ نہ بتا دوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ناس اور سورہ فلق محوظہ تین کا طریقہ سکھا دیا اسی طرح حدیث میں آتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو سورتیں سب سے زیادہ پسند ہیں وہ کونسی ہیں وہ جو مومن کو اللہ کی پناہ عطا کرتی ہیں محوظہ تین سورہ ناس اور فلق اللہ کی بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پسندیدہ ترین سورتیں اگر ہم دیکھیں تو میں پہلے حاضرین سے سوال پوچھ لوں کہ آپ سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے اور سمجھ بھی آ رہی ہے پیچھے بھی آواز میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے ہنچی ادھر بھی آواز ضرورت ہے اوپر بھی ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ مجھے محفل کی اختتام میں پتا چلے کہ لوگوں کو آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی اگر آپ کو کوئی آواز کی پرابلم ہو یا ساؤنڈ کا کوئی مسئلہ ہو تو ضروری انتظامیاں کو بتائیے گا بس اوقات ہوتا ہے کوئی ایک سپیکر جو ہے وہ پرابلم دے جاتا ہے لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو ساؤنڈ کا تو ضرور ہاتھ ریز کر دیجئے گا جزاک اللہ خیر سورہ ناس اور سورہ فلق یہ وہ سورتیں ہیں جن کے پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخر اور جادو کا معاملہ جس کے پس منظر میں یہ سورتیں چکے ہیں وہ نازل کی گئی اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل اور یہود کی روتات دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا اور بنی اسماعیل کی بجائے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ جاری کیا گیا تو بنی اسرائیل کو عیسائیوں کو یہودیوں کو خسد کو گیا حالانکہ اپنی کتابوں اپنی الہامی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں کی ساری نشانیاں جاننے کے باوجود آپ کو پہچاننے کے باوجود آپ کو ساری حقیقتیں جاننے کے باوجود وہ ایمان لانے سے محروم رہے یہ خسد ہے خسد ایمان سے محروم کرتے کا عمال سولیہ سے محروم کرتے کا اپنے دلوں کو خسد آج جیلسی کا مادہ بہت زیادہ آتا جا رہے اس مادہ پرستانہ دور میں جیلسی خسد بہت زیادہ بڑھ رہے اپنے دلوں کا محاسبہ حسد کے حوالے سے قسرت سے کیجئے گا اگر دل میں خسد آگیا تو کہیں ایمان نہ لوٹ لے اگر خسد آگیا تو کہیں عمل سے نہ روک دے اللہ ہمارے دلوں کو خسد سے بچائے اور ہمیں اپنے دلوں کو اس حسد اور کینے سے صاف کرنے کی قسد سے توفیق اطاف فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسد آگیا اور پھر یہ مشرقین مکہ کیا یہود اور عیسائی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر ہی سازش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہود نے ایک نہیں تین دفعہ قاتلانہ سازش بنی نظیر کے لوگوں نے آپ کے اوپر وہ چکی کا پاٹ پھینکنے کی کوشش کی زہرالود گوشت کھلانے کی کوشش کی اور پھر اب یہ جادو کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک آپ کے بال مبارک ایک یہودی غلام چھوٹے سے یہودی غلام کے ذریعے آپ کے کچھ موہ مبارک لیے گئے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو لبید بن عاصم ایک یہودی نے یہ جادو کا معاملہ کیا اور پھر یہ جادو جو ہے جس چیز کے اوپر وہ سارا منطر و کہانت جس پر کی گئی تھی اس کو ایک نر نر کھجور کے خوشے میں لپیٹ کے بنو زریک قہ کون اس کے نیچے اس کو دبا دیا گیا آہستہ آہستہ یہ جادو کی کہانت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حسن انداز ہونی لگی تقریباً چھ مہینے لگے چھ مہینے لگے اس جادو کی تازیر کو اور آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی خیفیت بتاتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں اندر سے گھلتا جا رہا ہوں لیکن صحابہ اکرام واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابزے میں آپ کے خطاب میں آپ کے بات کرنے کے انداز میں کوئی کمی کا معاملہ رولو مانی ہوا تھا یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ معنیینِ قدیس اور کچھ منکر زینے منکرینِ قدیس اور کچھ مطرزینِ قدیس اس بات پر اتراز کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب آپ پر سخر کا جادو کا معاملہ ہوا تھا تو کچھ اخدیس ایسی تھی جو درست احکامات پر مشتمل نہیں تھی ایسا معاملہ نہیں تھا صحابہ اکرام نے واضح طور پر بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی فرمایا کہ میرے خوابزے میں بھی کوئی فرق نہیں تھا میرے خطاب میں میرے بات میں میرے واز میں کسی قسم کے کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں تھی صرف یہ کہ ایسا لگتا تھا جیسے جسم اندر سے گھلتا چلا جائے ایک طویل پیریٹ اس حالت میں گزرا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں نیم دراز اپنے بستر پہ لیٹا اور میری آنکھیں بند ہوئیں اور مجھے اونگ آ گئی اس اونگ کی کیفیت میں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کی کیفیت ہوئی اور خواب میں میں نے دیکھا کہ میں لیٹا ہوں اور میری چارپائی کے سرحانے اور میری چارپائی کے پائیں تھے دو مرد ہیں اور وہ دو مرد ایک دوسرے سے مقالمہ کر رہے ہیں ایک میں دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کر کے کہ اس شخص کو کیا ہے اور دوسرے نے بتایا کہ ان پر جادو کر دیا گیا اور پھر اس مقالمے سے یہ ساری رودات جو ہے وہ کھول دی گئی کہ جادو کس نے کیا ہے کہاں ہیں اور کیسے ہیں جب حقیقت کھلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تین صحابہ اکرام حضرت علی حضرت امار اور حضرت زبیر بن عوام ان کے ذریعے اس کوئیں میں بھیجا گیا کوئیں کا پانی جو ہے اس کو نکالا گیا اور پھر کوئیں کی تیہ میں سے وہ پتلا ایک موم کا پتلا تھا اس موم کے پتلے کے اندر سویاں جو ہیں وہ چوب ہوئی گئی تھی اور اس کے اوپر رسی باندھ کے ان کے اندر دھاگوں کی گریں دی دی گئی تھی حضرت جبریل امین تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ناز اور سورہ فلق پڑھ کے سناتے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے ان کے پڑھتے چلے جا رہے تھے سورہ ناز اور فلق پڑھنے کے ساتھ ساتھ گریں کھلتی جا رہی تھی اور دم جاری رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے جسم کی بندش دھیلی ہوتی چلی جاری اور ساری گریں کھل گئیں اور ساری گروں پر ہر گروں پر سورہ ناز اور فلق پڑھ کے دم کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو عصاب کی بندش دی اور وہ جو آپ کو ایسے لگتا تھا جیسے میں اندر سے گھلتا چلا جا رہا ہوں وہ سارا اثر زائل ہو گیا اور وہ جادو کا اثر جو ہے وہ جاتا رہا اس کے بعد حفاظت کی دعائیں موبوزتیں صبح شام کے اذکار اعوذ بقلمات اللہ تعمت من شر مقلت یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جادو کر تو اس کے باوجود بھی دے دشمن تو اس کے باوجود بھی دے لیکن حفاظت کی دعاؤں کے حسار کی وجہ سے اس کے بعد یہ سارے اثر چکے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری نہیں ہوئے یاد رکھے گا جادو برحق ہے اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے برحق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو کرنا درست اور حق ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا ہونا متحقق ہے اللہ کے نیکوکاروں امادت گزاروں دینداروں پر بھی ہونے کا امکان ہے لیکن یہ کہ جادو کے معاملے میں یہ ضرور ضرور ہوتا جا رہے لیکن اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ وہم کرنا اور سپرسٹیشن کرنا اور ہر بیماری کو ہر مسئلے کو اور ہر تکلیف کو جادو ہی کے ساتھ منصوب کر دینا یہ اکلے کل نہیں جب کوئی بیماری جب کوئی مسئلہ اور تکلیف ہو تو سب سے پہلے کیا کیا کریں علاج معالجہ تشخیص تاہیگنوزس سارے طریقے کر لیجئے جب کوئی علاج نہ ہو کچھ تشخیص نہ ہو معالج جو ہیں وہ علاج کر کر کے تھک جائیں نہ علاج ہو نہ تشخیص ہو نہ ڈائگنوزس ہو نہ ٹریٹمنٹ ہو everything just seems to fail and flop پھر جادو کا سوچا جاتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں حال یہ کہ the day one problem crop up کرتی ہے ہم اس کو جادو لیبل کر کے جو ہے تو ہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں سارے ہیلے بہانے دعا دعا سب استعمال کر لیجئے اگر ان کے باوجود چیزیں جاری رہیں تو پھر اس کو جادو کے شکل سے منصوب کیا جائے گا اور جادو کی تکلیف آئی اللہ کے حکم سے ہے جائے گی بھی اللہ ہی کے حکم سے تو کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے کلام کسی منطر کسی کہانت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے رجوع کرنا ہے تو صرف اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے کلام کی طرف رجوع کریں آج معاشرے میں یہ جادو نگری اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جادو کے توڑ کے یہ بھی لوگ آملوں اور کاحنوں کے پاس جاتے ہیں یاد رکھئے گا یہ عامل اور کاحن جو جادو کا توڑ کرتے ہیں وہ جادو سے نہیں وہ کالے جادو سے کرتے ہیں اور کالا جادو جادو سے بھی بڑا کفر ہے اور اللہ نے جادو کے لئے واضح طور پر فرما دیا اللہ نے جادو کروں کے لئے اور جادو کروانے والوں کے لئے فرما دیا اِمْنَهُ لَا يُفْلِخُ سَاحِرُونَ تو لہٰذا جادو کے توڑ کے لئے کسی عامل کسی کاحن کسی نجومی کے پاس جانا اور اس سے بڑا کالا جادو کروانا اور شرک کا ارتکاب نہیں بلکہ اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ابن عباس کے وہ فتاوہ جو آیات کے حوالے سے موجود ہیں اور ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں سورہ بکرہ میں ہم اس کی بات بھی کر چکے ہیں صرف اس کو ریزورٹ اور اس ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کی بہت خوبصورت یہ دو صورتیں بتا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہار اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھان جائے اور گروں پر پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے اور ہاں صد کے شر سے جب وہ خسد کرنے لگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں جو ساری کے ساری بیرونی شر ہیں وہ رات کا اندھیرہ ہے وہ دنیاوی مخلوق کے شر ہیں ہر قسم کی مخلوق کے فتنے شر فساد ان سے بچانے کے لیے ایک بہترین صورت اور پھر اندرونی شر سے بچانے کے لیے دوسری صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی انسانوں کے بادشاہ کی انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کی جو شر سے بار بار پلٹ آتا ہے جو لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو اور خواہ وہ انسانوں میں سے لہٰذا سورہ ناس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو اندرونی طور پر قملہ کرتی ہے وہ خناس ہے وہ نفس ہے جو اندرونی نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ ناس ہے اور جو بیرونی خطرے کے اثرات ہیں ان سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ فلک ہے معوضتین اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس معوضتین کو اپنے صبح و شام کے اذکار اپنی نمازوں میں اپنے سونے کے بعد اپنے سوندے کے وقت اپنی اپنی ساری حفاظت کے معاملات کے لیے اس کو پنانے کی توفیق قطع فرمائے اللہ ہم سب کے ایمان ہمارے اسلام ہماری عزتوں عبروں کی حفاظت فرمائے ہماری یعلادوں ہماری ذریعتوں کی اور ہماری ریاستوں کی حفاظت فرمائے صدق اللہ 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 سمہ اللہ اللہ سمہ اللہ اللہ سبحان اللہ والحمد اللہ ولا اللہ اللہ اکبر میرے بات پر بردگار کا احسان میرے رحمان علم القرآن کا وہ احسان کہ رمضان کی ان گھڑیوں میں ہم سب بہنوں نے مل کر ایک کافلے ایک کاروان کی شکل میں قرآن کو پایا تکمیل تک پہنچایا اللہ اللہ قبول فرمائے اللہ ہماری کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے اور آگے بات کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک بات کی درخواست کرتی جاؤں اور نشان دہی کرتی جاؤں کہ تکمیل قرآن کے موقع پر ختم قرآن کے الفاظ مناسب نہیں کیونکہ قرآن نعوذ باللہ ختم نہیں ہوتا مکمل ہوتا ہے اور اللہ نے بھی آخری وحی کے الفاظ میں اليوم اکملتو لکم دینکم تو جب بھی کہا کریں ختم قرآن کی بجائے تکمیل قرآن کے لفظ ہمارا قرآن مکمل ہو گیا الحمدللہ اللہ قبول کرے اور جب قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو مومن اس کو مکمل کر کے بند نہیں کر دیتا مومن پھر اگلے قرآن کی تلافت اور اگلے قرآن کی نشست کو ساتھ ہی آغاز کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسرت سے قرآن مکمل کرنے اس کی تعلیم سے جڑنے اور ایک قرآن مکمل کرنے کے بعد اگلے قرآن کی تلافت اور تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ مرتے دم تک ہمیں قرآن کا تعلیم بنا اور اللہ ہمیں اس کے علم کا ذوق اور شوق اطاف فرما مہبزہ تین کے بعد اگلے قرآن کی آغاز کیلئے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے تاکہ ہم اگلے قرآن کا آغاز کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن اعبدو و ایاکن استعین اہدن السراط المستقین سراط اللہ ذینا نعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم بلطولین آمین اللہ سبحانہ تعالی نے کتب پیارا سا ایک تعلق بنا دیا سورہ فاتحہ قرآن اور محافظت تین کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو ایک کاری قرآن ایک قرآن کا تعلیب سورہ الفاتحہ میں قرآن کے موضوع کا آغاز کرنے والی صورت میں سورہ الفاتحہ میں سورہ الدعا میں ایک کاری قرآن ایک قرآن کا شاگرد کیا کہتا ہے اللہ کی حمد و سنا کرتا ہے آجی انکساری سے اللہ کی پاکی بزرگی بڑائی شان بیان کرتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے اللہ سے قول و قرار کرتا ہے اللہ سے وعدہ معاہدہ کرتا ہے اور وعدہ معاہدہ کرنے کے بعد اللہ سے کیا درخواست کرتا ہے اہدن السراط المستقین اللہ وہ رستہ جو سیدھا دنیا سے جنب کی طرف لے جاتا ہے ایک شاٹسٹ ایزیسٹ آسان شور شاٹ رستہ جو دنیا سے جنب کی طرف لے جاتا ہے اللہ مجھے اس رستے کا مسافر بنا دے اس رستے کا راہی بنا دے اور جنب کو میری منزل بنا دے اور پھر رستے کی نشان دہی بھی فرماتا ہے کہ مجھے انمتہ کے رستے پہ چلانا مغدوب اور دوالین کے رستے پہ نہ چلانا اور پھر وہ آمین کہہ کے اپنی دعا مکمل کرتا ہے میرا رب کتنا رحمان میرا رب کتنا رحمان احدن السراط المستقیم خدایت کے طالب نے بھی آمین کہا اور اللہ سبحانہ تعالی نے اس خدایت کی دعا پر جس پہ آمین کہا گیا اس کے بعد ساتھ ہی سورہ بکرہ کی اگلی آیت نے کیا فرما دیا ہدایت چاہتے ہو ہدایت کے طالب ہو سراط المستقیم پر چلنا چاہتے ہو یہ کتاب لے لو یہ کتاب لے لو اسی سے تمہیں خدایت ملی گی اللہ کا تقوی کرنا اس میں شک کوئی نہ کرنا یہ تمہارے لئے جنت کے رستے کی رہنمائی کرے گی تمہیں جخنم کا رستہ بھی دکھائے گی اور تمہیں جنت کے رستے کی رہنمائی بھی کرے گی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے بندہ احدن السراط المستقیم کہتا ہے اللہ ساتھ ہی پورا پورا قرآن جواب میں اس خدایت کے لئے رکھ دیتا ہے سورہ فاتحہ کا اور قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ذائب یاد رکھئے میرا رب رحمان ہے میرا رب دعائیں قبول کرتا ہے میرا رب کہتا ہے قول ربکم دعونی فستجب لکم جب اس کو بندہ پکارتا ہے تو وہ دعائیں سنتا ہے وہ قبول کرتا ہے اور سورہ فاتحہ دعائوں کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے جب سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کی جاتی ہے تو اسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں یقین آرہ ہے کہ نہیں آرہا سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کی اور ادھر اللہ نے پورا قرآن ہدایت نامہ میرے اور آپ کے خات میں ٹھما دیا اللہ مجیب دعا ہے اللہ سمیع دعا ہے اللہ خدایت کی دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کی خمد و سنا کر کے اس کی بزرگی پاکی بڑائی شان بیان کر کے اس کے صفاتی ناموں کا واسطہ دیکھ کر یقین اور بسوخ سے خدایت مانگا کریں اللہ خدایت کے طالبوں کو خدایت سے محروم نہیں کرتا اور اللہ سے خدایت مانگے تو ہمیشہ یہ دعا کیا کریں اللہ مجھے اس ایک حق فرقے میں بنا دینا جس کی پیشنگوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ اکرام ہیں کہ کی مانگے گا اللہ یقیناً پہنچ جائے گا اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس ایک حق فرقے میں شامل فرمائے اور ہم سب کو جنت کے بالا خانوں میں تاخنے کے پروانے عطا فرمائے کتنا خوبصورت سا تعلق ہے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا احدن السراط المستقیم کہنے والے کو اللہ پورا قرآن تمہاتے تیخت آیت کے طالب یہ قرآن لے لو پھر اس قرآن میں وہ اپنے حکمات اپنا حلال اپنا حرام اپنا جائز اپنا ناجائز اپنی قرآنین اپنے قیود سب سمجھاتا ہے کاری قرآن اس کا طالب علم پڑتا چلا جاتا ہے اور پھر توورڈز اینڈ آف قرآن جب اس کا عقیدہ اس کا ایمان اس کی اطاعت حق و باطل کا پہمانہ بالکل کریکٹ ہو جاتا ہے وہ اللہ کا مطلوب اور مومن اس کا مطلوب اور مقصود مسلم اور مومن بندہ بن جاتا ہے تو پھر توورڈز اینڈ آف قرآن اللہ اپنے اس محبوب اپنے اس مطلوب اپنے اس مقصود مومن کو کیا کہتا ہے اب یہ حفاظت کا نسخ تم میرے محبوب ہو تم میرے مطلوب مومن ہو اب میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان ہو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری اندرونی یا بیرونی چیزوں سے تمہیں کوئی شرط تمہیں کوئی نقصان تمہاری کوئی عدم حفاظت ہو تو لہٰذا یہ مبزتین کی شکل میں یہ حفاظت کا نسخہ لے لو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہر کاری قرآن کو تکمیل قرآن سے پہلے یہ حفاظت کا اندرونی اور بیرونی حفاظت خارجی اور زاخری اور باطنی حفاظت کا بہترین نسخہ دیتا ہے ذرا سوچیں اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آپ سے ہم میں سے ایک ایک سے کماری اور لادوں سے کتنی محببت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے محفظہ تین حفاظت کے لئے دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں حفاظت کی کتنی خوبصورت دعائیں مجھے اور آپ کو سکھا دی اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے امت کے ایک ایک فرد سے کتنی محببت ہے میری اور آپ کی ایمان کی جان کی جسموں کی عزتوں کی عابروں کی حفاظت کی کتنی فکر اور کتنی شغف ہیں ذرا رکھ کے اپنے آپ سے پوچھئے تو سئی جب میرے رب کو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے اور امت کے ایک ایک فرد سے اتنی محببت ہے تو کیا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رب سے اتنی محببت ہے کیا ہمارے دلوں میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محببت تمام محببتوں پر غالب ہے کیا اللہ کو رازی کرنے کا شوق کیا اللہ کو رازی کرنے کا شوق اپنے عزیزوں اقارب کو رازی کرنے کے شوق سے زیادہ ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر اپنے عزیزوں اور کارے پر اپنی برادری کو ناراض کرنے کی فکر سے زیادہ ہے کیا اپنی سہیلیوں اپنے عزیزوں اپنے رشتداروں کے سوالوں جوابوں کی فکر اللہ کے سوال جواب کی فکر سے زیادہ ہے تو ہم میں سے ایک ایک سے اتنی شدید محبت ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی حفاظت کی اتنی فکر ہے کیا مجھے اور آپ کو اس کے قرآن اس کے اسلام اس کی خدود اس کے قوانین اس کے اصول اس کے خلال اور خرام کی فکر مجھے اور آپ کو اتنی ہے اپنا اپنا محاسمہ کر لیجئے اگر کمی کتاہی ہے تو استغفار کر لیجئے اور اگر کمی ہے تو اصلاح کا وعدہ اور اللہ سے اصلاح کی مدد مانگ لیجئے یا مقلب القلوبی صبت قلبی علا تینک یا مصرف القلوبی صرف قلبی اللہ سبحانہ وتعالی اس دین اسلام کی حفاظت کیلئے اس کی سربولندی کیلئے اس کے قوانین اس کے خدود اس کے خلال خرام کی حفاظت اور تبریغ کیلئے اللہ ہمیں اپنے تن مندھن پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما اور یہ سوچیں کہ جب اللہ اللہ اور اللہ کے حفاظت کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ ٹورز ڈینڈ آف قرآن ہمیں حفاظت والی اتنی بہترین دو صورتیں دی جا رہی ہیں تو کیا ہم اپنے پیاروں اور پھر سب سے زیادہ پیارے اپنی اولادوں کی حفاظت کر رہے ہیں کیا ہم اپنی اولادوں کی حفاظت کر رہے ہیں آج کا وہ دور جو فتنوں کا دور ہے جو تجالی فتنوں کا دور ہے آج کا وہ دور جب شیطان شیطان کے سارے پیادے اس کے چیلے اس کا انٹرنیٹ اس کا میڈیا اس کا لٹرچر اس کے کیبل اس کا ٹی وی یہ سب یہ سب پیادے ہمارے معاشرے میں اور وہ شیطان کے وہ چیلے جو اپنے اتنے اتنے بڑے مگڑ مچھوں جتنے کروکڈائل الیگیٹر جوز کھول کے ہماری اولادوں کو گویا ہڑپ کرنے کیلئے منتظر ہیں تو بتائیں کہ آج ہم اپنی اولادوں کی حفاظت کر رہے ہیں اولادوں کی حفاظت کیلئے محبزتین کا بھی اتمام ہونا چاہیے مگر کیا صرف یہی کیا صرف محبزتین آئیت الکرسی اور صبح شام کی اسکار کیا یہ کافی ہیں کیا صرف یہی ضروری ہے کہ ان چیزوں کا دم کر دیا جائے اور ہم سمجھیں کہ ہماری اولادیں محفوظ ہو جائیں گی اچھا بتائیں اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کیسے کرتی ہیں کچھ آپ کا سونے کا یا آپ کے ڈائیمنڈ کا سب سے قیمتی اور مہنگا سیٹ ہوتا ہے کہ اس پر صرف آئیت الکرسی کا دم کر کے اس کو اپنے لاؤنج میں کھلا چھوڑ دیتی ہیں ہر کس نہیں کیا کرتی ہیں اس کو پہلے روئی میں لپیٹتی ہیں ٹیشو میں لپیٹتی ہیں ڈبیہ میں رکھتی ہیں پھر اس کو کسی سٹور میں باکس رون میں یا کسی جا کے تجوری میں رکھ کے آتی ہیں اپنے گھروں کی حفاظت کیسے کرتی ہیں باہر چوکی دار بٹھاتی ہیں پہرے دار بٹھاتی ہیں سیکیورٹی سسٹم لگاتی ہیں کنڈیاں لگاتی ہیں کفل تالے لگاتی ہیں ہاں تو اپنی اولادوں کے معاملے میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف آئیت الکرسی پڑھیں گے اور موضہ تین پڑھیں گے اور صبح و شام کی اسکار پڑھ دیں گے اور وہ محبوس ہو جائیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے ان کی حفاظت لازم ہے یہ اولادیں میری اور آپ کی شاید زندگی کی سب سے اہم مطا ہے یہ میری اور آپ کی نعمتی عظمہ میں سے ایک نعمت عظمہ ہے میں آج آپ کے ساتھ اپنے معاشرے کی کچھ غیر محفوظ حالات کو ضروری شیئر کروں گی شاید دیکھے شاید دیکھے لوگوں اور ماں کے اندر یہ احساس پیدا ہو ہم جو شاید مطمئن آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے غیر محفوظ حالت میں بڑے راضی ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ ہیں آج کے معاشرے کی کچھ رودادیں آپ کو ضروری بے نکاب کر کے اپنی زندگی کی رودادیں سناؤں گی تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ آج ہمارے بچے کتنے غیر محفوظ ہیں اور کتنے عدم تحفظ کا شکار ہیں رمضان سے شاید کچھ مہینے پہلے میرا شہر لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں پروگرام تھا پروگرام کر کے جب میں باہر نکلی تو میں نے اپنی گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنا شروع کر دیا میں دیکھتی جا رہی تھی اور جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ بچیاں وہ بچے جوان بچیاں جوان بچے جن کے ماں باپ شاید ان کے گھروں میں بیٹھ کر ان کے سوہانے مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے نوٹوں کا امبار فیصوں کی شکل میں ان بچوں کے لیے ادا کر رہے تھے ان ماں باپوں کے بچے ان یونیورسٹی کی سڑکوں کے اوپر بے خیائی فہاشی اوریانی کا رکس اور ناچ ناچ رہے تھے جوان سال بچوں اور لڑکیوں اور لڑکوں کی ملاقاتوں کا آغاز ہاتھ ملانے گلے لگنے اور بہت سی جگہوں پہ میں نے بوسہ دینے کو بھی دیکھا چوراہوں کے اوپر ان شہراہوں کے اوپر جوان بچیاں اور بچے ہاتھوں میں ہاتھ باہوں میں باہیں لڑکی اپنی ظلفیں اور اپنے سر ان لڑکوں کے کمی تھے میں نے کچھ دیتھو دیکھا پھر اس کے بعد مجھ سے برداش نہیں ہوا پھر میں نے اپنا پردہ آ کے کر لیا اور میری بہنوں میں نے شاید باقی کا سارا سفر میں نے سارا سفر روکے اللہ کے حضور کے لیے اوزاری کر کے گڑ گڑاتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے اور اپنی اس ریاست کے لیے نظام مصطفیٰ کی دعائیں کرتے ہوئے گزار دیا اللہ میری وہ دعائیں قبول کرے اللہ ہمارا وہ اجتماعی استغفار قبول کرے رمضان سے کچھ دیر پہلے مجھے خبر ملی کہ آج ہمارے اتنے بڑے شہر لاہور کے بہت ریناؤنڈ تعلیمی ادارے میں ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے کے وائس پرنسپل اور اس کے آلہ درگز اور دوائیاں کھلانے میں مصروف ہیں کیا کہہ کر کہ وہ بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ تمہاری تمہاری منٹل ایکٹیوٹی بہتر ہو جائے گی تمہاری پرفارمنس یہ کہہ کر اس کول کا عملہ اس کا سٹاف اس کا وائس پرنسپل بچوں کو دوائیوں اور ریڈکشن پر لگاتے نظر آ رہے ہیں اندر تعلیم اگر وہ ڈرگ مافیا گینگز کے رکن بن جائیں گے اور ان کے مورے بن جائیں گے اللہ مان اللہ ہمارے بچوں کو پناہ آتا فرمائے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ واقعات کچھ والدین کے ایک ماں نے مجھے اپنی رودات سنائی ماں بتاتی ہے کہ میں صبح اٹھی اور جب میں صبح پیاری سی نازک سی کلیر جیسی بچی تیرہ چودہ سال کی جوان چھوٹی سی بچی دیکھی اور میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے تو کیسے اور اس نے بڑی بے باقی اور بڑی بے خجابی سے مجھے رودات سنا دی کہ وہ بچی میرے میرے پندرہ سالہ او لیول کے تھرڈ یئر کے سٹوڈنٹ بچے کے عشق میں مبتلا ہے اس بچی نے یہ دعویٰ کی اور بڑی بے باقی اور بڑی خجابی بے خجابی کے ساتھ اس نے مجھے رودات سنائی کہ میرا میرا اوتری کا بچہ اور بچی آپس میں عشق میں مبتلا ہیں اور بری طرح سے دوسرے کو محبت کرتے ہیں اور بری طرح سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن بچی نے بتایا کہ میرے والدہ نے اس بات پر راضی نہیں میرے باپ نے دھمکی دیا کہ وہ میری ٹانگیں توڑ میں بڑا کامیاب تاجر ایک بڑا سکسیسپل بزنس مین تھا چلتا باکر روبار تھا لیکن اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ جو احساس محرومی میں نے اپنی زندگی میں برداشت کی میں اپنے بچے کو احساس محرومی کا شکار نہیں دینا چاہتا اس نے اپنا کوٹی اپنی جائدات اپنا لغور میں محض اس لئے منتقل ہوا کہ یہاں کسی بڑے اچھے تعلیمی ادارے میں اپنے بچے کو پڑھا کے اللہ افسر بنا دے گا یا کوئی بڑائی سکسیسپل پروفیشنل بنا دے گا یہ اسی ادارے میں پڑھا جس کی میں نے روداد آپ کو پی سنائی کہ جس کے استاد رگ مافیا کے مورد بچہ بچہ ڈرگز کا آبی ہو گیا ماں باپ نے پیار سے لاد سے ڈانڈ سے ڈپکار سے دھمکی سے ہر طریقے سے سمجھایا بچہ باز نہ آیا اب وہی باپ جو کچھ سال پہلے شہر لہور کے سکول ڈھونتا پھرتا تھا آج اب نشے کی روگ تھام کے ادارے ڈھونتا پھر رہا تھا ادارے والوں سے بات ہوئی مہانہ تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ معافظے پر بیٹے کا علاج جو ہے وہ تیپ آیا بیٹے کو منانے کی کوشش کی بیٹے نے جانے کا انکار کر دیا ہر خربہ ازمایا فائن ہی جب ادارے والوں سے بات کی ادارے والوں نے کہا کہ ہم آکھ خود اٹھا کے آپ کے بیٹے کو لے جائیں گے لیکن آپ اور آپ کے اہل خانہ گھر چھوڑ کے چھوڑے جائیے گا آپ وہ دردناک منظر دیکھ نہیں سکیں گے ادارے کے افراد آئے آٹھ دس جوان افراد آئے انہوں نے اس چیختے روتے بلبلاتے تڑپتے وے بچے کو باندھ کے گھسیٹ کے گاڑی میں بھینکا اب وہ باب جو شہر لہور میں صرف اپنے بچے کی فیس دے کے اس کو پڑھانے کے لیے آیا تھا آج ایک انٹی نارکوٹک سینٹر کی علاج کی فیس دیتا وانہ ذر آ رہے اپنے بچوں کو بچا لیجی اپنے بچوں کی حفاظت کر لیجی میرے پاس بچھلے چھے سات سالوں سے ایک خاتون آتی تھی وہ بیوہ تھی اس کا بیٹا اس نے بہنوں وہ بچھلے چھے سات سالوں سے میرے پاس آتی تھی دورہ قرآن میں آکے میرا ہاتھ تھامتی تھی اور ساتھ رو رو کے مجھے کہا کرتی تھی کہ میری بہن میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اس نے کوئی نیا کاروبار شروع کی رات کو دیر گئے واپس آتا صبح فچر کی نماز نہیں پڑتا اور باقی نمازیں بھی اکثر چھوڑ دیتا میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا کرتی تھی میرے حافظ بیٹے کے لیے دعا کرو کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے میرا بیٹا نمازی بن جائے اس سال میری بہن وہ بہن میرے پاس آئی اس نے میرا ہاتھ تھاما اس کے کہنے سے پہلے میں اس کو کہہ دیا میں آپ کے بیٹے کے لیے چھپی میں بچوں کی نماز کی دعا کرتی میں آپ کے بیٹے کے لیے آپ کو نگاہوں میں اپنے سامنے لاکہ میں آپ کی بیٹے کے لیے دعا کرتی ہو لیکن آج تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اس نے مجھے بتایا اس بیوہ ماں نے جس نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا تھا میری اور آپ کے تو شاید حافظ بھی نہیں ہے اس ماں نے مجھے بتایا کہ میری بیٹ میں تو شاید یہ سوچتی رہی کہ وہ کاروبار کر لیکن مجھے معلوم نہیں تھا وہ تو ڈاکھوں کے گینگ میں شامل ہو چکا تھا آج قتل کے مقدمے میں گرفتار میں آج اس کی نماز کے لئے نہیں میں آج اس کی رہائی کی دعا کے لئے آئی میں آج اس کی ملازموں کی ریل پیل مال کی ریل پیل جائے تھا ایک اکلوتا بیٹا آنکھوں کا تارہ آنکھوں کا تارہ دل کا ٹکڑا اور ایسا آؤٹس ٹینڈنگ لی لائک اور بریلینٹ بچہ کہ جس ادارے سے وہ بچہ نکلا ہے ہر ادارے کے رول آف آنر پر اپنا نام لکھوا کے نکلا ماں باپ چاہتے ماں باپ چاہتے تو شاید آئی وی لیگز میں فل پیر پہ پڑھا سکتے تھے ماں باپ نے محض اس لیے بچے کو کنونس کیا کہ بیٹا انڈرگراد انڈرگراد یہاں سے کر لے تجھے پوسٹ گراد میں بھیج دیں گے صرف ماں باپ نے کوشش کی تھی کہ شاید اس اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی بچہ بچ جائے گا انڈرگراد یہاں پہ کروایا کہ بچہ بھی مان گیا ماں باپ بھی خوش تھے مطمئن تھے اپنے بچوں کے اسلام موردین کی حفاظت کر لیجئے وہ بچہ ہمارے میں اس کو بچانے کے لیے بھیجاتا نہیں بھیجاتا اور یہاں پڑھانے کی کوشش کی تھی اس بچے کا دو سال کے اندر اندر ایک پروسیچیوٹ کے گھرانے کی ایک پروسیچیوٹ فائشہ بچی میں ایسا معاملہ الجا کہ اب وہ بچہ کہتا کہ اس سے شادی نہیں کروں گا تو میں مر یہ ایک گھر کی روداد نہیں ہے ایک زمانہ تک جب ہماری بیٹیوں کی عصمتیں اور عبرویں محفوظ نہیں تھی میں بتاؤں آج کے معاشرے میں شاید ہمارے بیٹوں کی عزتیں عبرویں محفوظ نہیں رہی ہیں اگر آپ سے ایک اور ماں کی روداد میری کلاس میں آنے والی خاتون نے اس کا تذکرہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ اپنے گھر میں واقعیت قرآن اور نماز پڑھنے والی ہوں میرے گھر کے افراد نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمائنا جو میرے ذکر سے نماز سے قرآن سے میری تسبیحات سے غفرت نماز اور قرآن پڑھتی ہوں میں بڑے چاہوں سے بڑے لادوں سے بڑے دیندار گھرانے کی نماز بچی لے کر آئی تھی میری نسلے نماز بن جائیں گے میری نسلے نماز بن جائیں گے یہ بچی بڑی نیک بھی تھی نماز بھی تھی لیکن دو مہینے کے بعد میرا گھر چھوڑ کے ناراض ہو کے اپنی میکے چلی گئی میں بیٹی کو بہو کو منانے گئی تو روداد کیا تھی اس بہو نے روداد یہ کھولی کہ خالہ جان آپ کا بیٹا آج کی بکترین پرونو فلم اور آج کی بکترین سیکس کلپس دیکھتا ہے وہ غلط چیزیں دیکھتا ہے اور مجھے حرام طریقے سے جسمانی تعلق پر مجبور کرتا ہے مجھے افسوس ہے میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی یہ میرے ایک گھر کی روداد نہیں ہے میرے ہر معاشرے کے ہر چوتھے گھر کی روداد یہ ہر چوتھے گھر کی روداد یہ ناغن ہر گھر کو دستی چلی جا رہی اور میں اور آپ شاید ان چیزوں سے کفل ہیں اور میرا خیال ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے اس بچے کی روداد تو آپ نے اخباروں میں پڑھی لی ہوگی جس کے ماں باپ نے اس کو پڑھنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں بھیجا ہسٹل میں رہنے والا گیٹ کے باہر نکلا وہاں سے اغوا کر لیا گیا تین دن روکوش اور غائب رہا تیسرے دن اس کی لاش امپوریم کے ساہ امپوریم مال کے سامنے پیٹ کٹا گیا تھا گردے نکالے گئے تھے اور بڑی بدردی سے بورے کی طرح اس کا پیٹ سی دیا گیا تھا اس ماں اور اس باپ کے دکھ کا تو میں اور آپ انتازہ لگائی نہیں سکتے کہ جس کے گردوں کو کٹ کے اس کے پیٹ کو نکال لیا گیا تھا آج تو شاید ہمارے بچوں کے آزا بھی محفوظ نہیں آج تو ہمارے بچوں کے نکال لیتے وہ بھی تو کسی ماں باپ کا بیٹا تھا اس کو بھی تو اس کی ماں نے اور باپ نے بڑی عالق تعلیم دی ہوگی شاید بٹش یونیورسٹی سے اور وہاں روائل کالج سے اس کو ایفار سی ایس کی سرجری کی دنیاوی تعلیم ہی دی ہوگی شاید اس کے ماں باپ نے اس کو صرف اور صرف دنیاوی فن اور قرآن کا علم نہیں سکھایا ہوگا اس لئے شاید وہ وحشی درندہ اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی رب پسند طریقے سے نہیں رب نہ پسند طریقے سے استعمال کرنے والا بن گئے آج حفاظت کر لیجی آج اس حفاظت کر لیجی ان کو صبح شام کے یزکار بھی پڑھائیں ان کو محبز تین بھی پڑھائیں ان کو آیت القرسیاں بھی پڑھائیں دبجالی فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے ضرور ان کو سورة قحف کی ابتدائی اور آخری آیات بھی پڑھائیں لیکن صرف یہ نہیں ان کو قرآن جوڑ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دی جی ان کو نماز کے ساتھ جوڑ دی جی میں تو ماں کو ہاتھ جوڑ کے منت کرتی ہوں آپ کو بچوں کے پاؤں پڑھ پڑھے منانا پڑھے جیسے کرنا یہ ہماری زندگی کی مطا ہے یہ ہماری نعمت عزم آئے یہ ولادے ہماری آنکھوں کی تھندک ہے ہمارے دلوں کا ضرور ہے ہمارے گھروں کے آنگنوں کی رونک ہے ہمارے برہاپے کی ٹیک ہے اور سب سے پڑھ کے میرے اور آپ کے لئے باقیات سوال خات ہمارے لئے صدقائی چاری ہے ہماری دنیا اور آخرت کا نجات ننے تین تین چار چار سال کے بچے can you just imagine just finger click ایک tap ایک click کے ساتھ وہ بچہ وہ کچھ سن لے گا وہ وہ کچھ دیکھ لے گا جو اس کی ساری زندگی کی سوچ کو خراب اور برباد کرنے کے لئے کافی ہے یہ چیزیں ان کو دے لیکن اپنی نا کے نیچے حفاظت کر کے اپنی سپرویشن اپنی ساولنس اپنی چیکنگ اپنی مانیٹرنگ کے ساتھ اور خداراج اپنے بچوں کو وقت دیجئے ان کو وقت دیں توجہ دیں محبت دیں اپنے بچوں کے قریب ہو جائی آج دوریاں آتی جاری گھروں کا سسٹم کمزور ہوتا جا رہے ان کے ساتھ محبت کریں ان کو ٹائم دیں توجہ دیں دیکھیں وہ کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں کیا سن رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کیا سوچتے ہیں ان کے ذنوں کی مشینری میں کیا چلتا ہے وہ کس سے ملتے ہیں کس کے ساتھ اڑھتے ان کی محفلوں کو ان کی صحبتوں کو ان کی دوستیوں کو پرکیں اور خود ان کے ساتھ دوستانہ طریقے قائم کر لیجی ان کے ساتھ ایک بارن ڈیویلپ کر لیجی آج چاہدہ مولادوں سے بھی دور ہوگئے ہم اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مس تھے ہمارے پاس اس مولاد کے لیے وقت نہیں ان کو لیکن ایک اور بات بہت ہی زیادہ آپ سے درخواست کروں گی خود دارہ اپنے بچوں کو بی جا لاد پیار سے بگار نہ دیں آج ہماری ایلیٹش کلاس کا یہ بھی بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم یہ سمجھ دیں کہ ان کے موں سے جو چیز نکلے ہم اس کو پورا کر دیں تاکہ ان کا self confidence بہال رہے ان کا confidence shatter نہ ہو جائے they ask for it and they get it they wanted and they have it نہیں یہ طریقہ نہیں ان کو خود اعتمادی دینا چاہتے ہیں ان کو confidence دینا چاہتے ہیں ان کو علم دیں فن دیں غنر دیں اور ان کو ایمان اور اسلام دیں اسی سے خود کیسے تربیت کی اپنی بیٹی کی محبت کی تھی ٹوٹ کے کی تھی محبت کا اظہار کیا تھا خوب خوب کیا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر قریب لائیں میرے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی فاطمہ میرے گھر کے پاس آئی فاطمہ رضی اللہ عنہ محبت کریں ان سے دوستانہ تعلق رکھیں لیکن بے جا لاد پیار نہیں وہی فاطمہ رضی اللہ عنہ جو جسم کا ٹکڑا بھی گئی گئی تھی جو گلے سے بھی لگائی گئی تھی جو سفر کے بعد سب سے پہلی ملاقات کا شر بھی دی جاتی تھی وہی فاطمہ رضی اللہ خطالہ انہا کے ساتھ معاملہ کیا ہے جب کمی کرتی تھی تو ٹوکی بھی جاتی تھی گلتی کھاتی تھی تو منع بھی کی جاتی تھی جب دروازے کے اوپر تصویروں والا پردہ لگایا تھا نبی صلی اللہ روٹ کے تشریف بھی لے گئے حضرت امام حسن اور حسین ان کو جب چادی کے کنگن پہنائے تھا تو آپ نے ان کو ٹوک بھی دیا تھا اور درس کس کا دیا تھا سادگی کا آجزی کا ہاتھ سے کام کرنے کا درس دیا تھا خود جوتے گاٹ کے خود کپڑوں کی مرمتیں لگا کے خود جھاڑو پھیر کے درس دیا تھا ہاتھ ایک عورت اپنے رب کے قریب ترین ہوتی ہے فاطمہ جب اپنے شوہر اہل خانہ کے گھر والوں کی خدمت میں لگی ہوتی مشکیزہ دے دیا چکی دے دی رب کے طریقے سیکھ اپنے شوہر کی خدمت کر رب کے قریب رہے چکی پیستے پیستے نبی صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ جا کوئی لونڈی آئیں اپنے والد سے مانگ لیں شرماتی لجھاتی آئیں دی رسول اللہ صلی اللہ علی نے مجھے درخواست کیا کہ میں آپ سے لونڈی مانگ کیا بات ہے ہماری اولاد ہمارے خیال ہے کہ ان کی موں سے نکلے گی بات اور ہم اس کو پورا کر دیں گے تاکہ خود اعتمادی کو ٹھیس نہ لگ جائے تاکہ ان کے confidence کو زد نہ آجائے آپ صلی اللہ علی نے کیا فرمایا تھا شہزادی کو فاطمہ رضی اللہ تعالی نا وہ تو میں نے بدر کے قیدیوں کے لیے بدر کے یتیموں کے لیے یہاں صحابہ صبح کی خدمت پر لوٹیوں کو معمور کر دیا میں تجھے اس کے کرتی رہے گی تو تیرے دن بھر کی تکاوت کے لیے کافی ہو جائے گا وہ تسبیح فاطمہ اللہ اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہمارے لئے آسانی آکر اللہ ہماری رہنمائی فرما اللہ ان اولادوں کی تربیت میں ہمارے لئے آسانی آکر اور اللہ سبحانہ تعالی ہماری کوششوں میں ہماری کابشوں میں ہمارے ایفرٹس کو اللہ ان میں برکتیں ڈال ہماری اولادوں کے دل کھول دے اور اللہ ان کی حفاظت فرما یار خم اور راق امین ہم سب کی اولادوں کے ایمان اسلام ان کی خیاء ان کی عزت اور ان کی عابروں کی حفاظت فرما میری بہنو دچالی فتنہ تو آ چکا ہے دچالی فتنوں کا دور تو شروع ہو چکا ہے اسی لئے یہ سب فتنے اور اسی لئے ان کی سرکوبی کی ضرورت آج میں نے کہا تھا کہ آج میں علامت قیامت پر بات کروں گی کیونکہ یہ دور ہے جس میں دچالی فتنے بڑھ بڑھ کے آپ نے چلے نظر آ رہے ہیں ہمیں اور ہماری یولادوں کو آگہی کی ضرورت ہے علامات قیامت قیامت سے پہلے آنے والی علامات کی حوالے سے اللہ نے سورہ قوف میں فرمایا ایک کس چیز کا انتظار کر رہے اس کی شرطیں تو آ چکی ہیں سورہ قوف میں اللہ نے فرمایا فقد جا اس کی شرطیں آ چکی ہیں قیامت کی شرطیں آ چکی ہیں دو قسم کی علامات ہیں علامات سغرہ علامات قبرہ سغرہ کہتے ہیں چھوٹی علامات کو اور قبرہ کہتے ہیں بڑی علامات کو علامات سغرہ میں سے دو چھوٹی علامات تو نبی صلی اللہ علیہ کی زندگی میں حیات اور قیامت کا آنا یوں ہو گا اور پھر قرآن نے فرمایا قرامت قریب آ لگی اور چان پھٹ گیا شک کمر کا واقعہ بزات خود کیا ہے علامات سغرہ میں سے ایک یہ دو علامات تو نبی صلی اللہ گھروں کے آنگنوں میں فتنوں کو اترتے دیکھتا میں انقریب تمہارے گھروں کے آنگنوں میں فتنوں کو اترتے دیکھتا ہوں بلکل ویسے جیسے بارش کسی کے گھر کے سہن میں اترتی ہے اور آج ہم سب کے گھروں میں نے جو آپ کو یہ دور فتن ہی تو ہے یہ ہر گھر کے آنگن میں یہ آفتیں آ رہی بہت سی علامتیں ہیں ان میں سے کچھ بتا دوں اور یہ بتاتی چلوں کہ یہ علامات سغرہ سب آ چکی ہیں یہ علامات سغرہ سب آ چکی اول سے لے کے آخر تک جو ساری موجود ہے سب رون مہ ہو چکی علم اٹھ جائے گا علم گھر تعلیم ہوگی جیسے آج گھر گھر دوسرے گھر کو چوکر دیکھو وہاں پہ دورہ تفسیر القرآن کے بینرز لگے نظر نہیں آتے ہاں ویسے ہی ہے گھر گھر علم ہوگا گھر گھر تعلیم ہوگی لیکن حال یہ ہوگا کہ اصل علم اٹھ جائے کیوں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ انقریب میری عمت نے کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے لطف بیان کے لیے پڑھیں گے روئیں گے جھومیں گے لیکن ٹس سے مس نہیں ہوگی مزے لے کر قرآن کو پڑھیں گے لیکن حال ہی ہوگا کہ حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے علم کیسے اٹھے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اصل اہل علم فوت ہو جائیں گے لوگ جاخلوں سے دین سیکھیں گے اور اپنے دین کے مسائل پوچھیں گے وہ خود بھی بغیر علم کے گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بغیر علم کے گمراہ کریں گے یہ آج کا طور ہمارا میڈیا آج یہ کردار ادا کرتا ورنظرار میں بہت دفعہ منت گیا کرتی ہوں ہاتھ چھوڑ کہ خدا کے لئے دین قرآن اسلام سیکھنا تو ٹی وی سے سیکھنا چھوڑ دیجئے یہ مسلمانوں اور مومنوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے یہ تو یہ جیو لبی کے ہاتھ میں پھر آپ نے فرمایا قلم عام ہوگا لکھنے کی ٹکنالوجی میرا خیال ہے جتنی عام ہے وہ یہ کہ میں اپنے موبائل کے اوپر کلک کرتی ہوں اور میرے بیڈروم یا میرے اوپر والی فلور کے پڑھا میرا کاغذ پرنٹ آؤٹ کر نکال دیتا ہے کلم عام ہوگا حرج بہت ہوگا پوچھا گیا حرج کیا آپ نے فرمایا قتل بہت ہوگا قاتل کو پتا نہیں ہوگا وہ قتل کیوں کیوں کیا گیا اب بھی میں آئی ہوں آنے سے دو منٹ پہلے میں دیکھ کے آئی ہوں بم دھماک ہوا قتل مقتول تو انہوں کو نہیں پتا کیوں قتل کر دی گی حرج بہت ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا گل وہ ہم دیکھ چکے ہیں کیا سب کچھ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ نے نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا بلکل آج کی نشانی ہے کہ وہ بظاہر تو لباس پہنے ہوں گی لیکن اصل میں حقیقتاً برہنہ اندام ہوگی نیکیڈ ہوں گی ٹرانسپیرنٹ ہے اتنے فٹیڈ ہے اتنے شیپ ہے کہ لباس پہنا نہ پہنا برابر اصل میں تو لباس بظاہر پہنے ہوں گی لیکن حقیقتاً برخنہ اندام ہوں گی ان کے سر بختی اونٹنی کی کوحانوں کی طرح اونچے ہوں گے ریجنے والیاں ریجان والیاں لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہیں خود لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہی یہ جنت کا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے پھیر ایک علامت لونڈی اپنے آقا کو جنے گی حدیث کی شرح بیان کرنے والوں نے بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ ماں کی حصیت جیسے میرے معاشرے میں ہیں ماں کی حصیت بلکل لونڈیوں کی طرح ہو جائے گی ماں اپنے بیٹوں سے بلکل ویسے ڈریں گی اور بیٹے اپنے ماں کے ساتھ بلکل ویسے بد تمیزی بد سلوکی غستاخی اور بد کلامی کریں جیسے ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے لونڈی اپنا آقا جنے گی پھر آپ نے فرمایا کہ ان قریب میری امت نام رکھے ان کو اپنے لئے خلال اور جائز قرار دیں گے آپ نے فرمایا انہی میں سے پھر اللہ کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دے گا یہ سب علامات قیامت موسیقی کو روح کی غزا کہا جاتا ہے اور بہت سے نام اختراب بازی سے کریئٹ کیے گئے اور پھر صغرہ ہیں جن کی میں نے نشان دی کر دی مزید اور بہت طویل فیرست ہے لیکن میں صرف اتنی بتاؤں گی اور یہ واضح رہے کہ تمام علامات صغرہ رونما ہو چکی تمام علامات صغرہ رونما ہو چکی ہیں اب انتظار کس کا ہے علامات قبرہ کا علامات قبرہ میں سے پہلی بڑی علامت جس کی صحیح ستہ میں بھی تذکرہ ہے وہ آخری صلیبی جنگ آخری بڑی صلیبی کروسیڈ لاسٹ اور آخری کروسیڈ سلیبی جنگ اس کو تاریخ میں اردو میں ہر مجدان کے نام سے اور انگلش میں ارمیگ ڈون کے نام سے یاد کیا جاتا دی بیگ وار ورلڈ وار بھی ہوگی مسلمان اور سلیبی جنگ ہوگی اس کو ارمیگ اڈون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کچھ کتب میں سائے ستہ کے علاوہ میں کچھ حوالہ جات ضروری یہاں پہ دوں گی کچھ کتب میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ یہ شوال کے مہینے میں ہوگی لیکن اس سے پہلے سائے ستہ میں نہیں لیکن کچھ اور حدیث کی کتب میں رمضان کے مہینے کی جس شوال میں خرم جدون ہوگی اس سے پہلے رمضان کے مہینے میں کچھ علامات ہیں پہلی رمضان کو چاند گرہن پندرہ رمضان کو سورج گرہن قصرت سے شہاب ساکب کی بارش اور دمدار ستاروں کا رو نماغ ہونا سیلاب قصرت سے آئیں گے زلزل قصرت سے ہوں گے اور پھر فجر کے بعد فجر کی نماز کے وقت فجر کی نماز کے بعد ایک چیخ آئے گی جس کی وجہ سے امت کے ستر قزار افراد پہلے بیرے ہو جائیں گے اور پھر غشقہ کے مر جائیں گے صرف وہ بچیں گے جو قیام یا رکو کی خالت میں ہوگے صرف وہ بچیں گے جو قیام سجود اور رکو کی خالت میں ہوگے آپ نے اس چیخ کے حوالے سے فرمایا کہ کیا کرنا اس وقت فجر کی نماز کے بعد اپنی کھڑکیاں اور دروازے بند کر لینا اور کیا کہنا سبحان الملک القدوس کا کلمہ اپنے زبان پہ جاری رکھنا یہ رمضان کے مکینے میں اور پھر اس کے بعد شوال میں وہ بڑی جنگ دی لاست فائنل ٹروزیڈ ارمیگڈون کا معاملہ رونما ہوگا یہ ارمیگڈون کیسے ہوگی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست اور ایک عیسائی ریاست ایک اسلامی لشکر اور ایک عیسائی لشکر یہ دونوں مل کے اپنے تیسرے دشمن کے خلاف جنگ کریں گے اور اس کمبائنڈ اسلامی اور عیسائی لشکر کو فتح ہوگی یہ لشکر ابھی اپنی فتح کا جشن منائی رہوگا کہ عیسائی عیسائی سپہ سالار بڑے تکبر میں کہے سلیب غالب آگئی اور مسلمانوں کے سپہ سالار کو تیش آئے گی کہ ہم نے مل کے جنگ کی ہے تم یہ کیسے کہ سکتے سکتے سلیب غالب آئی اور بس اس مسلمان اور عیسائی سپہ میں آپ کو یہ ساری روداد حدیث کے حوالے کرنے تک معاملہ ہوگا پہلے جو دونوں مل کے لڑ رہے تھے اب عیسائی مسلمانوں کے مخالف ہو جائیں گے یہ عیسائیوں کا لشکر وہ سپہ سالار پھر اسی جھنڈوں والا ایک لشکر پھر مسلمانوں کی اس قوم کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور قدیس بتاتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا اس مسلمان قوم میں سے کوئی ایک فرد بھی نہیں بچے گا یہ سارے کا سارا بڑا وہ ہنگامہ عظیم جو ہے یہ شوال میں شوال کے بعد زی قد میں زی قد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عرب قبیلے اور عرب کی ریاست کے درمیان جھگڑے اور لڑائیوں اور ان کا سلسلہ ویسے شروع ہو چکا ہے اور پھر زلحج کے مہینے میں منہ کے میدان میں خون ریزی ہوگی اور خون بہا دیا جائے گا منہ کے قدود کے اندر خون ریزی اور خون بہا دیا جائے گا اور پھر زلحج کے اختتام پہ یا محرم کے مہینے میں عرب کا حکمران فوت ہو جائے گا عرب کا حکمران فوت ہو جائے گا اور ابھی لوگ اس کی حکومت کے ماملے میں عرب کے حکمرانی کو اس کے شیخنشاہ کی حکومت کے منصب کرنے کے لئے بھی جھگڑا ہو ہی رہا ہوگا تو امام مہتی کا ظہور ہوگا یہ بات یاد رکھئے گا کہ حدیث اتنی جلدی پی در پی آتے چلے جائیں گے کہ جیسے اگر تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کے بعد دانے پی در پی گرتے چلے جاتے ہیں تو لہذا محرم کے مہینے میں امام مہدی کا ظکور ہوگا امام مہدی کے حوالے سے جان دیجئے حدیث بتاتی ہے کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا حضرت فاطمہ تو زخرا کی نسل اور ان کی اولادوں میں سے ہوں گے رنگ ان کا گندمی ہوگا قد ان کا درمیان نہ ہوگا عمر ان کی تقریباً تیس چالیس سال کے لگ بھگ ہوگی بال سیاہ اور گھنے داڑی سیاہ اور گھنی پیشانی بخت کشادہ اور روشن آنکھیں چمکدار ایک گال پر تل ہلکی سی لکنت سے بات کریں گے اور اپنی ران پہ ہاتھ مار کے کلام کریں گے یہ امام مہدی کی علامتیں نبی صلی اللہ نے قدیس میں فرمایا کہ گویاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ امام مہدی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں حالات ایسے ہوں گے کیونکہ دجالی فتنہ پھیل چکا ہوگا اور امام مہدی امت کے قرب اور اس کی تکلیف کو محسوس کر کے امام مہدی جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے خرم کے مطاف کے اندر کھڑے ہوگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کر رہے ہوں گے اور ادھر سات علماء اکرام سات علماء اکرام جو مختلف ملکوں سے آئیں گے دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے یہ امام مہدی کو تلاش کرنے کے لیے یہ خانہ کعبہ میں حاضر ہوں گے امام مہدی کو ان کی خیت اور جسم کی قیفیت اور ان کے ان سے بچ کے مدینہ چلے جائیں یہ تینوں کے ساتوں کے ساتوں علماء پھر مکہ سے مدینہ ان کے پیچھے جائیں گے اور وہ مکدینہ سے واپس مکہ آئیں گے یہاں پر پھر تاقب کرتے یہ علماء اکرام امام مہدی کو اس بات پر قائل کریں گے کہ اگر آپ نے امامت کا امامت کا اعلان کریں گے اس وقت تین سو تیرہ تری ہندرڈ ان تھرٹین اصحاب بدر جتنے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں ابھی بیعت کلیل ابھی بیعت تھوڑی ہے لوگ آپ کو پتے کہ ہر دور میں امام مہدی کی اعلان اور دعوی خودتے رہتے ہیں اس لئے امت مقام میں دھسا دیا جائے گا اللہ کے حکم سے اور یہ وہ علامت ہوگی جس کو ساری امت پہچان لے گی امام مہدی کی حق کانیت کی یہ فائنل علامت جو ہے وہ ساری امت پہچان لے گی اور پھر جوک دوکلر پھر جوک در جوک لشکر آئیں گے اور ایک لشکر کہاں سے نکلے گا اپنے بیٹوں کو بتا دیجئے اپنے اگلوں کو سمجھا دیجئے بڑے وعدے موجود ہیں اللہ ہمیں دجالی دور کے فتنوں سے بچائے اور اللہ ہمیں اس دور سے پہلے اٹھائے اور ہمارے امانوں کو آزمائیں ہمارے امان بڑے کمزور ہے لیکن یہ تعلیم پہنچا دیجئے لشکر ہند نکلے گا ادھر سے آپ نے مشرق کی طرف سے اشارہ کیا تک سیاہ جھنڈوں والا لشکر مشرق سے آگا اور مشرق میں کون ہے میں اور آپ میں اور آپ ہیں ہماری زوریت میں سے بھی اللہ لوگ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کر دی تھی اور آپ نے خوش کبری دے دی تھی کہ جو جو شخص امام میندی کے لشکر کے ساتھ ملے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور صرف جنت کا نہیں دنیا میں فتح اور نصرق کا وعدہ بھی ایمان چاہیے اور بات کچھ نہیں اس کے یہ جنت کا وعدہ آخر میں اور دنیا میں اس کے لیے فتح اور نصرق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام میندی کے لشکر میں شہید ہونے والوں کو افضل شہداء کہا سب سے زیادہ افضل شہید ہماری امت کے وہ ہوں گے جو امام میندی کے لشکر میں ہوں گے امام میندی لشکر لکھ لیں کیوں کیوں کہ دجالی فتنہ آ چکا ہوگا ابھی دجالی فتنہ آیا ہوگا دجال خود نہیں آیا ہوگا دجال ابھی بعد میں آئے گا دجال ساری دنیا میں گھومے گا اس کے پاس جنت ہوگی اس کے پاس جہنم ہوگی وہ لوگوں کو اپنی جنت کی تیمٹیشنز دے گا آج بھی دیتا ہے دجال تم میری بات مانو گے میری سانکشنز کو مانو گے تو میں تمہاری دنیا میں تمہارے ملک باغ بہار بنا دوں گا وہ کیا کرے گا وہ دنیا کو اپنی جنت کی تیمٹیشنز دے گا جو اس کی جنت کو مان کے اس میں جائے گا وہ جہنم ہی حدیث نے بتا دیا اب وہ ساتھ ایک اپنی جہنم بھی لے جائے گا میں تم پر سانکشنز لگا دوں گا آج کی دجالی طاقتیں کہتی ہیں میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا میں تمہاری ریاستوں کو جلا کے برباد کر دوں گا میں تم پر ڈرون برسا دوں گا میں ہوائیں ہوں گی یہ اپنی مرضی سے ہواوں کو روکے گا اور یہ اپنی مرضی سے بارشوں کو برسائے گا کہیں دنوں کو لمبا کرے گا اور کہیں دنوں کو چھوٹا کرے گا آج کچھ کتب اس بات کی تحقیق اور تصدیق کرتی بھی نظر آ رہی ہے کہ جیوز جو ہواوں کو کنٹرول وہ سب تیاری کر چکے ہیں تیاری نہیں کی تو میں نے آپ نے نہیں کی اس لئے میں نے دانستہ اس دفعہ یہ بات کرنے کے لئے رکھا کہ ہمیں سمجھ آنی چاہئے اور ہمیں پتہ جانا چاہئے what are we heading on for ان کے تو بچے بچے کو انتظار دجال کر وہ تو ہواوں کو بھی روک چکے ہیں وہ بارش کو بھی اپنے کنٹرول سے انٹی کر کیلئے تیاری کر چکے دجال بزاتے خود دیکھیں دجال کے حوالے سے روداد آتی ہے کہ وہ بہت سرخ سفید رنگت ہوگا اس کے بال سیاں ہوں گے لیکن پیچھے سے وہ گنجا ہوگا ایک آنکھ اس کی بڑی موٹی اور چمکدار ہوگی اور دوسری پھول لے انگور کی طرح ہوگی اور اس کے ماتھے کے درمیان دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پہ قافر لکھا ہوگا جس کو صرف مسلمان پڑھ سکیں گے اور کوئی نہیں پڑھ سکے گا بہرات امام مہدی اپنے لشکروں کو لے کر نکلیں گے دجالی فتنے کے خاتمے کے لیے مسلمانوں کی جو کوریزیاں اور ہی ہوں گی ان کے مسلمانوں کے ظلم اور زیادتی کے خاتمے کے لیے نکلیں گے اور ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں 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 امام مہدی کا لشکر جائے گا فتہ اور نصرت ان کے قدم چھومے گی شہدہ کے لیے جنت کے وعدے ہیں پھر آخر میں امام مہدی کے لشکر میں فتہ قسطنطنیہ باقاعدہ تاریخ میں موج کتب کے اندر کھول کے دیکھ لیجئے فتہ قسطنطنیہ کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی صلح حضرت امام مہدی وہ لشکر کا پڑاؤ ہوگا تین دن کی پوری جنگ کی رودہ جیسے غزوہ بدر کی رودہ تاریخ حدیث میں موجود تین دن حملہ ہوگا پہلے دو دن مسلمانوں کا پلڑا بھاری نہیں ہلکا ہوگا تیسرے دن تقبیر کہیں مسلمانوں کو فتح ہوگی مسلمان اپنی فتح کسطنطنیہ کی خوشی اور شکرانہ منا ہی رخیق ہوں گے کہ اعلان ہو جائے کہ دجال ظاہر ہو گیا ابھی تک تو صرف دجال کے فتنے چل رہے تھے پھر اعلان ہو جائے گا کہ دجال بزاتے خود ایسا پرسن ایسا انڈویجویل وہ خود ظاہر ہو گیا نزول ہوگا کہا دمیش دمیسکس کی وائٹ منرٹ موسک موجود ہے موجود ہے آج بھی موجود ہے وائٹ منرٹ والی موسک دمیش میں ہے حضرت ایسا علیہ السلام اس حال میں بخاری کی حدیث حیث حیث میں آئیں گے کہ انہوں نے زرد لباس پہنا ہوگا اور ان کی بالوں کی دو لٹیں ان کے کندوں پر ہوں گی پانی کے کترے ٹپک رہے ہوں گے دونوں فرشتے دائیں بائیں ان کے کندوں پر ہاتھ ہوگا اور حضرت ایسا علیہ السلام آئیں گے امام نماز کی امامت اور تکبیر پکاری جاری ہوگی امام حضرت ایسا آئیں گے مسلمانوں کے امام دیکھ پیچھے نماز پڑھ لی اس آئیت کا خاتمہ ہو جائے سلیب ٹوٹ جائے حضرت امام مہندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کس کا دجال کا تاکب کریں گے اور مقام لد کا تذکرہ تو خدیث میں تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نبی نے مقام دجال یہودی انٹی کرائسٹ وہ دجال یہودی ہوگا بھاگے گا اپنے اسرائیل کی اپنی ارپورٹ کے اوپر اپنے امریکہ مائی باپ کی طرف جانے کے لئے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو یہاں پہ خلاق کریں گے خون کی تلوار لوگوں کو دکھائیں گے یہودیت بھی خلاص ختم عیسیت ختم ہو گئی عیسی سارے مسلمان ہو گئے یہ خود ہی سارے قتل کر دیا جائیں گے اسلام غالب آ جائے گا اسلام غالب آ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اسلام کی تعلیم دیں گے اور پھر کیا ہوگا پھر وہ جو اس دن ہم نے دیکھا تھا وہ فتنہ آ جائے گا یاجوج اور ماجوج کا ذل کرنین ابھی اور ہر بلندی سے اچھلتے وے آئیں گے اور کیسے ہوں گے چھوٹے چھوٹے قد کے ہوں گے موٹے چھوڑے فربا جسموں کے ہوں گے چھوڑے چھوڑے ان کے ڈھالوں جیسے چیرے ہوں گے زرد ان کی رنگت ہوگی چھوٹے چھوٹے آنکھیں پچکی وی نا ہر بلندی سے آئیں گے ہوا میں آسمان میں آگ کے نیزے اور تیر پرسائیں گے اور پھر کیا ہوگا کھانا کھا جائیں گے پانی پی جائیں گے حضرتیسہ علیہ السلام اور ساتھیگاروں میں حضرتیسہ علیہ السلام اس فتنے کے قاتمے کی دعا کریں گے یہ بیمار ہوں گے مریں گے سب کے سب یاجوج اور ماجوج خلاق ہو جائیں گے اور یاجوج اور ماجوج کے خلاق ہونے کے بعد کیا ہے اس کے بعد یہ کہ گندگی پھیلے گی بدبو ان کے جسموں کے گلنے سڑنے سے ہوگی پھر حضرتیسہ علیہ السلام دعا کریں گے بارش ہوگی اور ان کے جسموں کو بہا لے جائے گی اسلام غالب امن سکون زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوگا پھر حضرتیسہ علیہ السلام کی شادی ہے ان کی اولادیں پھر ان کی وفات ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے قبر کے ساتھ ان کو دفنایا جائے گا اور پھر سارے کے سارے مسلمان یہ کل بھی میں نے آپ لوگوں کو سب کے سب جو ہیں مسلمان غلاق ہو جائیں گے قیامت بکترین لوگوں پر برپا ہوگی قیامت بکترین لوگوں پر برپا ہوگی اور پھر اس کے بات کیا ہے اللہ کے بندے سب نافرمان اور سرکش رہ جائیں گے کافر فاسق فاجر دنیا میں رہ جائیں گے پھر اللہ کے حکم سے زمین پھٹے گی اور ایک چوپایا نکلے گا اور وہ لوگوں کو اللہ کا نام اور پیغام بتائے گا لیکن لوگ ماننے کا انکار کریں گے پھر ایک حبشی ایک واشی سا حبشی جس کی پتلی پتلی پنڈلیاں سیاہ اس کا رنگ گنگریا لے اس کے بال وہ آئے گا اور اپنے ہاتھ سے جو ہیں وہ ضربے لگا کے خانہ کعبہ کو منہدم کرے گا بس اب اس کے بعد ایک آگ خشر سے نکلے گی اور وہ لوگوں کو ہانگ کے میدانے خشر کی طرف لے جائے گی اور سور پھوم دیا جائے گا یہ پوری کی پوری وہ روداد ہے جب پہلی نشانی اس جنگ بڑی جنگ کی نشانی ہوگی تو پھر سیکوینس آف ایوینٹس تیزی کے ساتھ سارے رودادیں چلتی جائیں گی میری بہینوں میری بیٹیوں یہ تو وہ روداد ہے جو ہم مسلمانوں کا ایمان ہے یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے اور ہم اس کے منتظر ہیں لیکن ادھر کہانی فرق ہے عیسائی منتظر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہ خودیت اور دین محمدی کا خاتمہ ہوگا اور عیسائیت غالب ہوگی یہ منتظر ہیں یہ میں آپ کو آج کا انٹرنیشنل سینیریو سمجھا رہی ہوں یہ جو مسلمانوں اور یہود اور عیسائیوں کے درمیان تسل ہے اس کی وجابت آ رہی یہودی منتظر بھی ہیں اور منتظر کیا تیاریاں کر کے نگاہیں فرشرا کر کے بیٹھے ہیں کہ انٹی کرائیسٹ جسے ہم دجال کہتے ہیں وہ اس کو انٹی کرائیسٹ کہتے ہیں کہ انٹی کرائیسٹ آئیں گے وہ کرائیسٹ کو بھی ختم کریں گے اور دین محمدی کو بھی ختم کریں گے پھر یہودیت غالب آ جائے ہیں یہودیت غالب آئے گی عیسائی ہی محمد کے محفوظ قرآن اور دین کی احکمات کے حامل میں اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے گا اور اس میں کوئی شک کی بات یہودی اور عیسائی اپنے اپنے پلانز اور اپنے اپنے میشنز کے منتظر لگے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام بڑھ رہا ہے سب سے بڑا سب سے تیزی سے بڑھتا دین ہے سیکنڈ بگسٹ ریلیجن ہے فیسٹس گوئنگ ریلیجن in the world ہے یہ عیسائی اس بات سے خائف ہے ابھی وہ سب سے بڑا اسلام ابھی عیسائیت سب سے بڑا دین ہے لیکن وہ خائف ہے اور وہ اپنے اپنے کرائیسٹ اور انٹی کرائیسٹ کے آنے میں ابھی وہ متحد ہیں ابھی وہ متحد ہیں کیوں متحد ہیں شاید آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہودیوں کے اوپر جب حملہ ہوا تو یہودی دو بڑے حملے سورہ روم ہم نے پڑھی تھی وہ ساری زمین میں تتر بتر ہو گئے تھے عیسائیوں نے ان یہودیوں کو اپنے اغراض و مقاصد اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ساری دنیا کے یہودیوں کو کٹھا کہاں کر لیا ہے پری ملین یو جیوز کہاں پہ اسرائیل کی ریاست میں این مسلمانوں کے سینے کے درمیان مسلمانوں کے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے وہ اسرائیل کی ریاست بنا دی گئی کیوں اسرائیل کی ریاست بیت المقدس کے قریب کیوں بنائی گئی تھی وہ سارے کا سارا ایک سینیریو ہے آج یہود اور جیو لابی کیا کرنا چاہتی ہے ان کا پہلا مشن اسرائیل ریاست کی فارمیشن تھا دوسرا ان کا امبیشن اگریٹر اسرائیل تھا وہ اس کو پورا کر چکے ہیں غزہ کی پٹی ویسٹ بینک سب ہو چکا ہے بڑا اسرائیل بن چکا ہے تیسرا مشن ان کا جو تھا وہ بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرنا وہ کر چکے عملی طور پر نمازیں ہوتی ہیں لیکن قبضہ یہ خود کا ہے قبضہ اسرائیلیوں کا ہے یہ تین کام انہوں نے کرنے تھے وہ کر چکے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے اگلے اب تین کام اور کرنے وہ کانسا ہے سب سے پہلا اگلا کام اب اس بیت المقدس کے قبضے کے بعد جو اگلا کام ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کرنا ہے اور وہ ارادہ کر رہے ہیں بیت المقدس کو بسمار کرنے کا بیت المقدس کو ڈھانے کا اور بیت المقدس کو ڈھانے کی تیاری ہی ہے کہ وہ ساری طاقتور اسلامی ریاستوں کے اندر پنجے گاڑ رہے ہیں اور سب سے زیادہ میری ریاست میں گاڑ رہے ہیں کیونکہ شک ان کو میری ایٹمی طاقت سے ہے در ان کو میری فوج سے ہے در ان کو میری جہوری اور ایٹمی طاقت سے ہے اسی لیے وہ آج پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھاوے امریکہ جب یہ ساری اسلامی ریاستیں اس کے قبضے میں ہو جائیں گی اور جب ان کا خیال ہے وہ پاکستان سے بے خوف ہو جائیں گے پھر وہ بیت المقدس کو ڈھانے کی تیاری کریں گے بیت المقدس کو وہ کیوں ڈھانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اگلے تین کام کرنے ہیں بیت المقدس کو ڈھانے کے بعد انہوں نے اپنے گمبد سخرا کو نکالنا ہے یہ وہ گمبد سخرا ہے جس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنا مابد اپنا عبادت خانہ بنایا تھا ٹوم آف دو ماؤنٹ کہتے ہیں اس کو گمبد سخرا جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج پر تشریف لے گئے تھے یہ بھی وہی گمبد سخرا ہے اور وہاں پہ عبد الملک نے وہ بنا دیا تھا ایک گمبد سا بنا دیا اس کو انہوں نے ایکسکویٹ کرنا ہے اور پھر بیت المقدس کو ڈھانے کے بعد آپ کو پتہ ہے مسجد اقصہ ان کا خانہ کا بات مسجد اقصہ ان کا قبلہ تھا ان کا خانہ کا بات تھا وہ پہلے ایک دفعہ ڈھایا گیا پھر انہوں نے آشوریوں کے بعد دوسری دفعہ اپنا مابد سیکنڈ اپنا ٹیمپل بنایا پھر ڈھا دیا گیا ٹائٹس نے اس کو ڈھایا پھر اس کے بعد انہوں نے اب کیا کرنا ہے اب انہوں نے مست بیت المقدس کو اڑھا کے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے اپنا عبادت خانہ بنانا ہے جیوز نے اور عیسائیوں نے بیت المقدس کو اڑھا کے ایکسکویٹ کرنا ہے اپنے گمبد سخرا کو اور اپنا خانہ کعبہ کس کو اپنے تھرڈ ٹیمپل یا مابد سلاسہ کو بنانا ہے اور جب یہ دونوں چیزیں بن جائیں گی تو پھر گمبد سخرا میں انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت رکھنا ہے ہاں وہ کہا گیا حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت ابھی تک موجود ہے ہاں موجود ہے موجود ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا وہ تخت جس پر گمبد سخرا میں موجود اور یہاں حضرت سلمان علیہ السلام کو بٹھا کے ان کی تاج پوشی اور پھر بنی اسرائیل کے سارے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی یہ کہا گیا وہ سیونٹی ایٹی میں جب ٹائٹس نے حملہ کیا تھا تو یہ تخت اٹھا کے وہ اپنے ساتھ روم لے گیا تھا روم سے پھر وہ آئرلینڈ آئرلینڈ سے وہ سکوٹلینڈ اور سکوٹلینڈ سے پھر وہ انگلینڈ اب وہ تھرون آف ڈیویڈ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت اب انگریزوں کے قبضے میں بٹش پارلیمنٹ ویس منسٹر ایبے چرچ جو بالکل اس کے پاس ہے اس چرچ میں یہ تھرون آف ڈیویڈ موجود ہے آج جب ان کی کوین کی اور ان کے بادشاہوں کی تاج بوشی ہوتی ہے تو وہ اسی چرچ کے اندر ویس منسٹر ایبے کا جو چرچ ہے وہ اسی چرچ کے اوپر بٹھا کے اپنی گوین اور اپنے بادشاہوں کی تاج بوشی کرتے ہیں بس انہوں نے یہی اب کام کرنا ہے کہ مسجد اقصہ کو ڈیمولش کرنے کے بعد اس کے اندر اپنا گمد سخرا نکالنا ہے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے وہاں پہ تھرون آف ڈیویڈ کو رکھنا ہے اور پھر انتظار کرنا ہے کہ انٹی کرائسٹ یا کرائسٹ کا بائے لیکن یہ ان کی رائے ہیں یہ ان کی رائے ہیں اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو غالب کرنا ہے نہ دجال نہ انٹی کرائسٹ کوئی تصور نہیں ہے ابھی وہ جڑے ہوئے ہیں جب ڈرون آف ڈیویڈ وہ رکھ لیں گے اس کے بعد وہ بھی آپس میں پھٹ جائیں گے اللہ نے قرآن میں کہا ہے تمہیں لگتا ہے کہ وہ متحد ہیں لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے اللہ ہمیں یہ روداد سمجھنے اور اس غلبہ اسلام میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ رودادیں سیکھ بھی لیجئے اور یہ رودادیں اپنی زوریتوں کو بتا بھی دیجئے کہ چیزیں آنے والی ہیں اور میری مہنوں یہ تو قیامت سغرہ ہے قیامت قبرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کی موت آگئی اس کی قیامت آگئی موت کو موت کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سغرہ کہا ہے جس گھر میں موت آتی ہے اس گھر کے آنگر میں قیامت اتر آتی ہے اس قیامت سغرہ کی طرف میں اور آپ چلے جا رہے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اے انسان تو تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہے ہیں ہر آنے والا گھنٹا ہر دن ہر ہفتہ ہر سال رب کی ملاقات کے قریب کر رہے ہیں میرا اور آپ کا وہ وقت یقینی بھی ہے اور وہ وقت پہلے سے قریب بھی ہے وہ جو کہنے والوں نے کہا نا ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی موت کا وقت قریب آ رہا ہے زندگی کی برف پکھل رہی ہے پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کر لیجی کونسی؟ جوانی کا بڑھاپے سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے زندگی کا موت سے پہلے میری بہنوں یہ زندگی آرزی ہے وہ زندگی عبدی ہے یہ کم تر ہے وہ بر تر ہے یہ اتنا ہے وہ آلہ ہے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل ہو جائیے یہ زندگی مکھی اور مچھر کے پر مہدہ بکری کے بچے سمندر کے پانی کے مقابلے میں انگلی سے لگے ہوئے پانی کے مقابلے اور مشابہت اللہ ہمیں غیر اہم کو کم اور اہم کو زیادہ اہمیت دینے کی توفیق اتا فرمائے قلو نفسین زائقت الموت یہ موت کا قڑوہ کسیلہ گھونٹ تو ہم سب نے پینا ہی پینا ہے اپنا وہ گھر جس کو شاید میں اور آپ اپنا سمجھتے ہیں کیونکہ شاید صرف ایک کاخص کے ٹکڑے پہ میرا نام لکھا ہے اس گھر سے مجھے روانہ ہونا ہی ہونا ہے اس سفر کی تیاری کر لیجئے اس سفر ادم جس کا ہر اگلا مرلہ اس کے پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل طویل اور تنگ ہے اس سفر ادم کے لیے بس چند احادیث دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہونی چاہتا جب میری میت میری لانج میں رکھ دی جائے گی اور لوگ آ کے میرا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے تو موزن کی آزان پر کیا میں نماز پر کروں گا کیا میں اس وقت نماز پڑھ سکوں گی یہاں اس وقت میں اپنے گھر کے کیوریوز اور ڈیکوریشن کی حفاظت کر سکوں گی یہاں میں اپنی درازوں میں سے نکال کے صدقہ خیرات کر سکوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین چیزیں جاری رہتی ہیں کونسی یہ جمع کر لیجئے یہ لٹ لیجئے یہ جمع کر لیجئے وہ نفع دینے والا علم جو اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا وہ دنیا کا ہے وہ قرآن کا ہے تو قرآن کا تو بہترین ہے وہ مال جو اپنی زندگی میں اللہ کی رامے خرچ کر گیا خرچ کریں خرچ کریں اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور کہنے لگیں فلان کو فلان کو نہیں وہ مال تیرے بارس کا ہے اور وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ گیا وہ نیک اولاد وہ نیک اولاد جس نے قرآن پڑا جس نے قرآن پر عمل کیا اس کے تو ماں باپ کے سروں پہ تاج اس کے ماں باپ کو تو جنت کے خلے وہ نیک اولاد جو وہ پیچھے چھوڑ گیا اپنی اولادوں کی حفاظت بھی کر لیجئے قرآن اور نماز سے چھوڑ بھی لیجئے وہ نیک اولاد جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی کاش کاش میرا کاش آپ کا کاش ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھنے والا بن جائے اپنے بیٹوں کو اس قابل بھی بنا دیجئے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وسیعت بھی کر دیجئے یاد رکھیے جب کوئی بڑا سا بڑا عالمی دین میرا جنازہ پڑھے گا نا تو وہ صرف دعائیں پڑھے گا لیکن اگر میرا اپنا بیٹا میرا جنازہ پڑھے گا تو وہ دعا پڑھے گا نہیں وہ دعا مانگے گا اللہ ہماری بیٹیوں کو ہماری بہوں کو سنتوں کے وہ طریقے آ جائیں ہمیں خسل دینے والیاں بن جائیں اللہ ہمارے بیٹے ہمارے جنازے پڑھنے والے بن جائیں یہ چیزیں جمع کر لیجئے قبر کے سوالوں کی تیاری کر لیجئے تمہارا رب تمہارا رسول تمہارا دین کیا تھا قبر میں بچانے والے عمل دائیں ہاتھ سے نماز پہنٹی کی جانب سے قدم مسجد کی طرف الٹے ہاتھ کی جانب سے زقاة سامنے سے صدقہ اور سرہانے کی طرف سے قرآن سورہ ملک قرآن کو اپنا لیجئے قیامت کے دن جب میں اللہ کے حضور تنہا ہوں گی کوئی ہجاب کوئی رکاوٹ کوئی ابسٹرکشن کوئی بیریئر کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور میرا رب مجھے کہے گا لَقَجْجِتُمُونَا فُرَادَا آجَكِلِي آگئیے سب کو چھوڑائیے اپنا محل اپنا جائداد اپنے بھائی بند اپنے معاون سب چھوڑائیے اس وقت کے سوالوں کی تیاری کر لیجئے میرا رب بڑا رحمان ہے قیامت کے دن پہلا سوال اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا ہوگا رب بھی جہلی بقیم صلاتی و منصوریتی اور بس پانچ سوال جن کے بغیر کوئی اپنے جگہ سے ہل نہیں سکے گا ان پانچ سوالوں کو یاد بھی کر لیجئے اور ان کے جوابوں کا محاصبہ کر لیجئے کیا میں نے تیار کر لیے جوانی کس حال میں گزاری جوانی کس حال میں گزاری تمہیں بڑی طاقتیں بڑی صلائیتیں بڑا حافظہ بڑی قوت بڑی فرصت بڑی سید دی تھی کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے کیا دیکھتے تھے کیا سنتے تھے کیا بولتے تھے کیا پہنتے تھے اچھا دوسرا سوال جوانی تو لا عبالی تھی بتاؤ اس کے بعد عمر کیسے گزاری اس جوانی کے بعد بھی تو کسی کو تیس کسی کو چالیس کسی کو پچاس سال دیا تھا باقی زندگی میں کیا کر کے آئے ہو کیا جوانی کا استغفار بھی کر کے آئے ہو کیا اس لا عبالی جوانی پہ توبہ کر کے اسلاح بھی کر کے آئے ہو کیا نہیں دیسرا سوال مال کیسے کمایا تھا یہ صرف مردوں سے نہیں ہے یہ شاید عورتوں سے بھی ہے اپنے بیٹوں کو کیا رزق حلال کمانا سکھایا بھی تھا کہ نہیں اپنے شہروں کو کہیں اپنی لمبی لمبی انڈلش فرمائشوں سے کہیں رزق حرام کی طرف مائل تو نہیں کرتی رہی تھی مجبور تو نہیں کرتی رہی تھی بس مجھے نہیں پتا مجھے ڈائمنڈ چاہیے مجھے کتنی بڑی ایل ایڈی چاہیے بیک بارو سٹیل جیسے مرضی کر مجھے مال چاہیے حرام کما حلال کما مال کیسے کمایا تھا چاہتا سوال مال خرچ کیسے کیا تھا مال خرچ کیسے کیا تھا اور پھر پانچمہ سوال جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا تھا اللہ ہمیں جو علم تو نے رمضان کے دور قرآن میں دیا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق کتاب فرمائے رب زدنی علم اللہ ہم انفرانی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علم اللہ آپ کا میرا ہم سب کا مخافظ ہمارا ہمیں مددکار ہو جائے ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتون کا رحمہ انکا انتو وحاب آمین سم آمین